بزارش کرنا محترم اقبال زفر جگرہ صاحب سے کہ وہ تشریف کیا ہونتے ہیں آپ کا زیارہ خالفہ مہون اسا ہم کو علمی کانفرز راننا محترم اقبال زفر جگرہ بلیہ الكریم عام آباد عبداللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل اعترام میرے ساتھی جو میرے ساتھ سٹیج پر بیٹھے ہیں اور حال میں بیٹھے ہوئے میرے بہت قبل اعترام بھائی و بینوں السلام علیکم آج جس کانفرنس میں مجھے مدعو کیا گیا اس کے لئے میں اگر یہ کہوں کہ اپنی خوش قسمت ہی سمجھتا ہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ خواہش کی ہے کہ ملک میں جتنی بھی علاقائی زبانیں ہیں ان کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے اور جو لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں یقین کریں وہ قابل تحسین بھی ہیں اور آج جس کانفرنس کا دوسری عالمی کانفرنس کا انعقاد جن منتظمین نے کیا ہے دل کی گیرائیوں سے ان کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور خراجت حسین بھی پیش کرتا ہوں مجھے جب مدو کیا جا رہا تھا تو سوال ہوا کہ ہند کو میں بات کر سکوں گا یا نہیں تو میں نے کہا کہ کوشش ضرور کروں گا اور امید ہے کہ انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی اس سے پہلے کہ میں اور کچھ کہوں ہوں میں آج کے اس محفل کی شروعات میں میرے جس بھائی نے تلاوت کلام پاک کی یقیناً وہ اتنی میٹھے زبانداز میں کی گئی اور اتنی اچھی کرت کی گئی کہ میں ان کو اس پہ بھی خراجت حسین پیش کرنا چاہتا ہوں یقیناً دل میں اترنے والی کرت تھی جو میں نے آج محسوس کی میں یقیناً باہر بھی اور ابھی ایک بار پھر K2 ٹیلی ویژن جو کہ اس عالمی کانفرنس بلکہ میں میرے خیال ہند کچی گل کر رہا ہوں کہ K2 اس عالمی کانفرنس دی عالمی سطح تے کبریج کر رہی ہے اس واسطے میں K2 اور مسٹر کامران حمید راجہ جوڑے کے چیف ایکزیکٹیف آفسر نے ایوی ٹی چینل دے انہوں مبارک بات پیش کرنا ایک بہت بڑی محسوس انہوں دی کعوش ہے ہند کو زبان پرموٹ کرنے واسطے تے اس نو ترقی دینے واسطے کہ عالمی سطح تے آج اس دی کبریج K2 چینل کر رہے ہیں ہند کو زبان میرے واسطے کوئی نوی زبان نہیں گی کیونکہ جس طرح میں توانوں کیا ہے میرا ایک شوق ہی سمجھ لاؤں کہ اپنے مل بدی علاقہ جبانہ جتنی بھی ہو سکن میری کوشش ہوندی ہے کہ وہ بول سکن چاہے وہ ہند کوئے چاہے وہ پشت ہوئے چاہے وہ اپنی سندھی ہے چاہے بلوچی ہے انہ سارا جبانہ تے تھوڑی بہت دست رست منو حاصل ہے تے میری دعا ہے کہ اے علاقہ زبانہ جنین اے ہر علاقہ بلکہ خواہش ہوندی ہے جوہے لوگ اے زبانہ علاقہ زبانہ بھوڑنے ہیں انہوں نے خواہش ہوندی ہے کہ انہوں نے جنی مادری زبانیں علاقہ زبانیں وہ ترقی کرے لہٰذا ہند کو زبان میں سمجھنا کہ علاقہ نہیں بلکہ اس خطے دی ایک قدیم ترین زبان ہند کو زبان شمار ہوندی ہے تے اج منو بری خوشی ہوئی ہے جس لئے آیا میں تے داکٹر صاحب نالبار ملاقات ہوئی ہے تے انہوں نے منو ہند کو زبان اچ جڑی کتاب پیش کیتے ہیں تے میں دیکھیں یقین کریں منو ایک حید نہیں سی کہ ہند کو زبان اچ اتنا لٹریچر موجود ہے تے میں انہ سارے مرخی جنہ نے ہند کو زبان اچ کتاب لکھیں جڑے زندہ نے انہوں مبارک بات تے جڑے اس دنیا چنین انہوں خراج اتقید پیش کر دے ہوئے انہوں سلام پیش کرنا تے سب سی بڑی چیز جڑی منو نظر آئی ہے اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ کلام پاک ترجمہ بھی ان کو زبان اچ میں آج اتھے رکھ حیرت ہوئی جس نے دس ہے کہ ساڑھے کلام پاک ترجمہ بھی ہند کو زبان موجود ہے اور جس نے خدمت کی تھی انہوں نے دس ہے کہ انہوں نے وفات سی شاید چند دن پہلے انہوں پتا چلی چند دن پہلے انہوں پہنچ نے یہ چیز انہوں نے حوالے کی تھی چند دن بعد اس دنیا سی ریلت فرما گئے اللہ اس دنیا جدے سی یقین کیونکہ بڑی خدمت ہے بڑی خدمت ہے کلام پاک بہتر جمعہ زبان اج کرنا میں ادھر آرہیں سی پہلے کے ٹو والے نے میرے سی سوال بھی کیتا ہے کی کی وجہ ہے کہ پاکستان اج کوئی اہمیت کسی حکومت دی طرف نظر نہیں آن دی تو میں جواب ایک دیتا ہے کہ ساڑھی بدقسمت ہی سمجھو کہ اسی اپنی ثقافت نہ تفخر کرنے اور نہ اس دی کوئی خدمت کرنے واسطے کاوش کرنے باہر جا کے احساس ہوندھے کہ لوگ اپنی ثقافت دے واسطے کہ کچھ نہیں کر رہے میں خاص کر یوکی جا کے دیکھا ہے تو میں دیکھا کہ انہ دی جڑی بیلڈنگز نے نمی سی نمی بیلڈنگ بھی جڑی آیا اس دی جڑی الیویشن ہے اس دی جڑی آرکی ٹیکچر ہے اور ہوندھے پرانے زمانے دی ریفلیکشن ہے بیلڈنگ بھی ریفلیکشن پہی دین یا تے او منو پھر جواب اے ملا ہے کہ ساڑھے جڑے انگلینڈ بائی لاؤز نے اسے باقاعدہ لازمی قرار دیتا گیا کہ تسی بیلڈنگ دا انٹیریر جس طرح بھی بناو بڑھا سک دیو لیکن جڑا فساد ہوئے گا وہ اپنی ثقافت پرانا جڑا کلچر اس لی نمہندگی اسے نظر آنی چاندی اپنے ثقافت خدمت فخر اس لیے اس واسطے میں فخریہ طور تکہ سکنا کہ صرف ایک کل دی گال ہے کیسی اپنے پارٹی دا منشور تیار کر رہیسا تکل ساڑھی ایک فائنل میٹنگ آئی میں بڑے فخر کہہ سکنا کہ سانے اپنے منشور اپنے کلچر واسطے بقاعدہ مخصوص کیتا ہے کہا انشاءاللہ منومیدے کے ساڑھا منشور انڈ آف دسمبر شاہد ہو سی میں کہتو ان کے سوال جواب جڑا ہے انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ منشور جس شاہد ہوگا اس سوال جواب تو اسی اپنی ثقافت اپنی کلچر علاقائی زبانہ واسطے انشاءاللہ بقاعدہ ایک خاص کوشش کر کے اپنی ثقافت بھی خدمت کر سی ہے تو اپنی علاقائی زبانہ پروموٹ کرنے بھی کوشش کر سی ہیں جس اسی انگریزی بول کے بڑے فخر کرنیا میں سمجھنا کہ اپنی زبانہ علاقائی زبانہ بول سانو فخر کرنا چاہی دے میں کئی دفعہ چائنہ گیا تو یقین کرو مسئلہ یہ ہندہ ہے کہ چائنیز جنہ نے اپنی زبان بے علاوہ کوئی گل نہیں کر دے بوجود دے کہ انگریزی بول بھی سکتے سمجھ دے بھی سکتے انہ دا منسٹر آی سی تین وائٹ کیتا سی اس نے دوران تقریر کیتی ہے وہ ساری چین جبان تیسی نال ٹرانسلیشن ہو رہی سی تو میرا خیال سی کہ شاید انگریزی تقریر نہ کردہ اسے انگریزی نہیں بولدہ اسی لیکن یقین کرو جسے تقریر ختم ہو گئی فنکشن ختم ہو گیا تو جس روانی نال میں اس دین لی سنی ہے کہ اے بندہ انگریزی بھی تقریر کر سکتا سی لیکن اس نے ترجی کیسے دیتی ہے اپنی زبان دیکھ اپنی زبان ہے جو اس نے تقریر کیتے نال ترجمہ پیش کیتا گیا اے چیز جنیا میں سمجھ نہ کہ زندہ قومہ اور ساری پاکستانی قوم اگر ترقی کرنی ہے تو اے بھی سوال ہویا کہ کیوں نہیں دیتا جان دا میرا جواب ایس کہ اچھ تک اس ملکج اس نظام لا تسلسل قائم نہیں کر سکے جس وقت پاکستان بڑھا گیا اس اسلامی جمہوری پاکستان لیکن جمہوری تسلسل اسی قائم نہیں برسکتے ان تک ادھے سی ساڑی زیادہ تاریخ تے اگر تسی نظر پاؤ تے اسے تون دکٹیٹرشپ ملٹری رول اے نظر آسی تے اگر سیویلین اور ڈیموکرائٹک رول آئے نے تے وہ زیادہ سی زیادہ دو سال ٹھائی سال تن سال گزار کے ڈکٹیٹوریل ریجیم میں نظر ہو گئے ہیں اے پہلی دفعہ اللہ دا کرم ہے کہ اس ملک موجودہ حکومت پانچ سال پورے کر رہی ہے اور اگر میں ایک سیاست واسطے نہیں لیکن اے بھی ایک کریڈٹ میں سمجھ کہ ایک اچھیمنٹ ضرور ساری جماعت دی اور ساڑھے لیڈر نواز شریف صاحب دی کہ باوجود اس دے انہ موقع ملن اس حکومت ہٹانے دے انہ دی ہیک گل ہون دی سی کہ اس چاند آنکھ اس ملک جمہوریت در تسلسل قائم روی تے اگر خدا نہ خاصتہ اس کوئی ایسا قدم اٹھائیے تے ہوئے کہ ایک دفعہ پھر اگر اتھے غیر جمہوری قویت نوازی لے آئی ہیں تے پاکستان دی سالمیت اور بقان نقشان پہنچ گیا تے پھر اسی اپنے آپ نواز نہ کر سکسی ہیں لہٰذا اقتدار سی زیادہ ساڑھی ایک کوشش ہے ساڑھی جماعت بھی ایک کوشش ہے کہ اقتدار سی زیادہ اسی ایک کوشش کری کہ پاکستان نواز نظام دیئے جس واسطے اے بڑھایا گیا اسی اور اس نظام صرف نہیں کہ نظام دے دیتا جمہوریت پنچ سال چل گئی دس سال چل گئی تو اسی کہیں کہ سانے بڑی اچیومنٹ کر لیتی نہیں اس نظام بڑی اسوے لقامی ہے اوہ کرپشن اتنی کرپشن جس دا کوئی میں سمجھ نہ کہ اندازہ ہی نہیں اج کوئی بھی گل ہون دیئے تو بغیر پیسے دی نہیں ہون دی ایک غریب سی غریب آدمی اگر ایک چپڑاسی دی نوکری بھی مند ہے تو اس دی قیمت کم اے بھی ناممکن ہو چکی ہے تو اے جیلی چیزہ نے پھر میرٹ سسٹم جڑا ہے میرٹ سسٹم بہت ضروری ہے میرٹ مقصد کیا ہند ہے اپنا حق دینا اگر اپنا حق نہ مل سی تو یہ ساڑھی بد قسمت ہوسی اس واسطے ضروری ہے کہ ساڑھے ادارے مضبوط ہو ملک روشن مستقل یقینی بن سکتا ہے اس ادلیہ رہے کیونکہ اگر ادلیہ آزاد ہوئے آزاد انہار مرٹ تے فیصلے کریں تو اس نے کیا مطلب ہو سی اس نے ایک مطلب ہو سی کہ انصاف مل رہے ہے میں ٹھیک کہا رہا ہے اگر انصاف مل سی لوگ منو کہنے رہے کہ جی تسی صرف عدلیہ دی گل کر دی عام لوگ اندے مسئلہ دی گل کیوں نہیں کر دی میں کہنا کہ سمجھنا کہ ساڑھی عدلیہ تاب سی لے جو باٹن تک عدلیہ ہے اگر انڈیپینٹنڈلی مرٹ کے فیصلے کرنا شروع کر دی اور مل کچھ ہر ایک آدمی انصاف ملے تو انصاف ملے گا تو مسئلہ آپ ہی اندر جائے انشاءاللہ ایک یقینی ہے کہ انصاف مل سی سارے مسئلے ہندہ حل موجود ہے مسئلے اتنے گمبیر ہو چکے نہیں کہ تسی بھی حل نہ کر سکس ہو تو اڈے کھول چراغ اللہ دین تھی نہیں گا میں کہ چراغ لیکن اللہ تو یقین ہے کہ اگر اچھی نیت نال تو قومی مفاد نو اولین حیثیت دیکھے قومی مفاد نو اولین سمجھ کے مسئلہ اگر حل دنیا تو دنیا اگر مسئلہ ہے تو مسئلے نال مسئلے تا حل بھی موجود ہے اے سارا کچھ نیت تا دیپانٹ کر دے اگر تو اٹھی نیت ہے مسئلے حل کرنے دی اور قومی مسئلہ نو اولین ترجی دینے دی تو میں سمجھ نہ کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جڑھا کے حل نہ ہو سکے اور اے ضرور کہنا مشکلات بھی ہو سن چیلنجز بھی ہو سن لیکن اے کہنا کہ خدا نا خاصتہ اسی ڈگر تے پانی آیا کہ ہون ساڑھے واسطے کچھ امید نظر نہیں آرہی میں کہ نہیں دنیا امید تے قائم ہے اسی امید تے اچھی نیت نال اگر انشاءاللہ اس وطن دی خدمت کرسی ہے اس وطن ایچ میرٹ جدو تک اے حد تسی اٹھاس اپنے پیرانتیں نکلو سو تے اے جڑی نعمت آنے اے اسی طرح پہی ریسن تے خدا نا خاصتہ پھر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا سان اپنے پیرانتیں کھلو کے انہ قوت اے میسیج دینا پیسی کہ پاکستان اللہ دے کرم تے اللہ دے حکم نال قائم ہویا ہے قائم رہ سی اور ایسی قوت کوئی نہیں کہ پاکستان مختم کر سکے لیکن ضرورت اس خیادت دیئے کہ جڑی اونا قوت رنو اے میسیج دوے کہ ساڑھا ایمان ملہو تے اسی اگر انشاءاللہ رزق منگنے تے اللہ تعالی سی منگنے کسی دے انداد تے سان بھروسہ نہیں گا سارا بھروسہ صرف اللہ تعالی تے اور ایک سمجھ کے کہ اس ملک میں اپنے پیاران تے کھلوانا ہے اگر اس ایجنڈے پہ ایسی کام شروع کر رہے یقین کرو کہ پاکستان اس خط دا مضبوط ترین ملک انشاءاللہ بڑھ کے سامنے آئے گا بلکہ ایسا ملک کیونکہ ہر گل میں تو لڑی میں ہمیشہ اپنی تقریرات بھی کرنا وہ یہ کہ میں مٹرک دا سٹوڈنٹ ہوں تو میں قید عظم مہد علی جنادی ایک تقریر دیکھی جڑی کہ انہیں بیری بیڑا ایڈریس کی تا سی قیام پاکستان بھی بڑھنے تو بعد اس قید عظم صاحب نے فرمایا سی کہ پاکستان دی مثال اس ونہیں ایک دودھ پیندے بچے لیے لیکن اس بچے چمن اوہ خاصیت نظر آرین کہ ایک وقت سی پہلے جوان ہو جا سی وقت سی پہلے جوان ہو جا سی اور ایک بہت بڑا سوال میٹرک سی میرے ذہن اتس کس طرح اسی وقت سی پہلے جوان ہو سی ہیں اور اللہ دا کرم ہو ہے کہ اوہ چیز میں اپنی زندگی اس دن دیکھی جس دن مائی 1998 پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیتا ہے تو دنیا دی ساتھ ایٹمی قوت بن گیا ہے کہ میں کہ منو کا جیاز اندر بہت تقریر یاد آئی جلی انہ نے 1948 کیتی سی آہ نماز دا ٹائم بھی ہو گیا میں ذرا وقت زیادہ لے لیتا ہے آہ میں اس وقت مذہر تھا لیکن دل چاند دا کہ چند ضروری گلان میں سمجھ نہ کہ سامنے رکھ ہاں اسی تقریر اختتام کرنا میں اپنے آپ خوش قسمت سمجھ کہ اختتام اجلاس جڑا ہے اسے چمنہ موقع ملا اسے اجلاس سدارت دا میری دعا کہ اللہ تعالی تو انہوں بھی کامیابی آتا فرمائے اللہ تعالی اس علاقائی روان ہند کو اس بورڈ اس تے کامیابی آتا فرمائے اور یہ جڑی ایک بہت اہم زبان اور قدیم تنیل زبان شمار ہوندی اللہ کرے کہ اس نو بھی ترقی ملے یہ میری دعا ہے دل دل سی دعا ہے اللہ کرے کہ اس سب مل کے کامش کریے اس زبان نو ترقی دیں آخیر ایک دفعہ پھر میں تو آرے سارے شکریہ دا کرنا و آخر دعوان الحمد اللہ رب العالمین وسلام تخز آخر سلام سلام آخر سلام آخر